اسلام علیکم دوستو بھائیو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایرو سول کے بارے میں بتاؤں گا تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایرو سول کے بارے میں کہ ایرو سول کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے اس طرح یہ جو بادل ہیں اس کے برائٹنس میں کس طرح اضافہ کرتا ہے اور بادلوں کا برائٹنس ہمارے لئے کتنا مفید ہے یہ بھی اس میں آگے جا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایرو سول کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایرو سول چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہماری فضاء میں موجود ہوتے ہیں اور یہ پارٹیکلز اوپر جا کے جب ہمارے بادلوں میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی برائٹنس میں اضافہ ہو جاتا ہے ایرو سول چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور اس کے اردگرد پانی کے ڈراپلٹس بن جاتے ہیں یعنی جس فضاء میں یہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ پانی کے ڈراپلٹس یا پانی کے اس کے اردگرد جمع شروع ہو جاتا ہے اور ڈراپلٹس بن جاتے ہیں جتنا اس کا سائز بڑا ہو اتنا ہی بادل میں برائٹنس کم ہوگا اور جتنا یہ ایرو سول چھوٹے چھوٹے ہوں گے اتنا برائٹنس بادلوں میں زیادہ ہوگا اور جتنا برائٹنس زیادہ ہو تو اس سے ٹیمپریچر میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے یا کمی لائی جا سکتی ہے خشکی کے مقابلے میں پانی زمین پر زیادہ ہے یعنی سمندری زیادہ بہت زیادہ ہے زمین پر اور خشکی کم ہے تو سمندر کے اوپر یہ ایرو سول کے ڈراپلٹس بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں فضاء بہت زیادہ صاف ہوتا ہے اور ہمارا جو خشکی کا علاقہ ہے وہاں پہ چونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پولوشن کو جنب دیا ہے تو اس وجہ سے یہ ایرو سول بہت زیادہ ہوتے ہیں اب یہ قدرت کا معاملہ ہے کہ جہاں پہ ہم گندگی بھی پیلاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گندگی پیلانی چاہیے یا پولوشن کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے لیکن یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ اس پولوشن کی وجہ سے یہ ایرو سول زیادہ بنتے ہیں اور اب سائنس دان اس کوشش میں ہے کہ ان ایرو سول کو کس طرح بادلوں میں لائے جائے تاکہ ان میں برائٹنس زیادہ ہو جائے اور اسی برائٹنس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ کا جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے جہاں جہاں سے جہاز گزرتے جاتے ہیں تو ان کے دنوں کی وجہ سے بھی ایرو سول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ کلاوڈنس کی برائٹنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہی کلاوڈ بہت زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے سائنس دانوں نے کلاوڈز کو برائٹ بنانے کے لیے باقیدہ ایک پراجٹ شروع ہوا ہے اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے باقی تحقیقات بتائیں گی انشاءاللہ کہ ہم اس سے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس سے فائدہ من ہو سکتے ہیں ہر چیز کا پازیٹیو نیگٹیو سائٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے جو نیگٹیو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے کم کیا جائے اسلام میں صفائی ہی نصف ایمان ہے اور ہمیں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اللہ حافظ